اسلام علیکم آپ کا مری سے بھی تعلق ہے اور آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیاست میں کیسے آنا ایکچلی ایسا ہوا ہے کہ چونکہ بیسیکلی تعلق مری سے ہے اور مری سے ہم نے مائیگریشن کی ایٹی فور میں اور اس کی بیسیک جو ریزن بنی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہمارے ہاں ایڈوکیشن مین پرابلم تھی کہ ایڈوکیشن کے لیے ہمیں سٹی میں آنا پڑا اسلام آباد میں تو یہ ایک بیسیکلی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی ترقی کا جو راز ہوتا ہے وہ ایڈوکیشن کے اندر ہے تو مری کے بیسیکلی دو روخ ہیں ایک روخ تو وہ ہے کہ ہمارا خطہ کوسار مری جو ہے یہ ٹورسٹ کے لیے بڑا ہی اٹیکٹیو پلیس ہے اور یہ میرے خیال میں میری ریسرچ کے مطابق ایشیا میں ایک واحد پلیس ہے کہ جب آپ ایک گرم ترین ایریے سے نکلتے ہیں اور جسٹ فورٹی فائیو منٹس فیفٹی منٹس کے بعد ٹمپریچر غیر معمولیہ تک ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اتنا پاس ہے اور اتنا خوبصورت ایلیا ہے آپ نے جب موسم چینج کرنا ہو سمرز میں ہم دیکھنے کتنا رش ہوتا ہے ہر وقت گراؤڈڈ پلیس رہتی اب تو سمر ونٹر دونوں میں ہی گراؤڈڈ پلیس ہے ایک روخ تو جو ہے نا وہ ٹورسٹ کے لیے ہمارے سیہوں کے لیے ہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی میجن کر نہیں سکتا وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو اس کا اچھی طرح انداز آئے کہ وہ خوبصورتی تو ہے سیہوں کے لیے مگر دوسری طرف وہ جو وہاں کے باسی ہیں ان کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں کیا کیا پرابلمز ہیں جب وہ پریکٹیکلی میں اس میں آیا ہوں فیلڈ میں اور سوشل ورک جب ہم نے سٹارٹ کیا تو اس میں بہت ساری مسائل بہت ساری ایسے ایشیوز جس کے اوپر جانا وہ ایک وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ یار اس جو ہمارا مری کا جو بیسیکلی جو گرد و نواہ میں چونکہ اس کی پندرہ یونین کانسلز کے اوپر یہ ہمارا تحصیل مری تحصیل کوٹلی ستیاں یہ نو یونین کانسلز کے اوپر یہ جو پوری ایک ہل ایریا ہے اگر مری سے آگے چلے جائیں تو کوٹلی ستیاں اس میں خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں مگر وہ چونکہ ڈیولپ نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے وہاں پہ جو دہی علاقجات میں جو زندگی ہے وہ اس وقت بھی محرومیاں کشک آ رہے ہیں اچھا میں کوئسٹن یہ کرنا چاہوں گی میرے مائن میں ایک کوئسٹن آیا ہے کہ آپ ایک سماجی رہنما بھی ہیں تو آپ نے اتنا کام آپ سوشل ورک کرتے ہوں گے تو کیا یہ جو مری کی مشکلات تھیں ایسا سوشل ورکر اس میں آپ کر نہیں پا رہے تھے اس لئے آپ نے سوچا کہ اس کو میں ایسا لیڈر اس میں سیاست میں جاؤں اور پھر اس کے اوپر میں کروں یا پھر پہلے سے کافی امپروومنٹ آئی ہیں اور مری میں کام ہو رہا ہے ایکشلی آج تک جتنے بھی ہمارے ہاں علمیہ یہ ہوا کہ جتنے بھی گاؤومنٹس بنی ہیں ایون دن کے ایکس پرائیم مینسٹر کچھ عرصے کے لیے شاید خاکانبائی صاحب اسی علاقے سے ہیں مگر آج تک جتنے بھی یہ حکمران گزر ہیں جتنے بھی حکومتیں گزریں ہیں ان کا فوکسٹ وہ مری کے وہ اوپر بیلٹ کی سات سے آٹھ یونین کانسل تک رہا ہے مری میں اصل جو محرومی ہے وہ مری کی جو لور بیلٹ ہے جس میں یونین کانسل ہماری چارہان انگوری یونین کانسل گہل یونین کانسل بن پھر اسے آگے جائے نا وہ کورٹی ستیاں کا ایریا شروع ہو جاتا ہے جس میں نو یونین کانسل وہ آج تک ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ آج تک محرومیوں کا شکاہ رہے ہیں تو کبھی آپ نے ایزا سوشل ورکر یہ وائس ریز کی تھی ان تک پہنچائی تھی بلکل یہ اس کے اوپر الحمدللہ میں نے تو کافی کام کیا اس کے اوپر سانیہ مری جب ہوا تھا تو سانیہ مری میں پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو موسمی سیاستدان ہے یہ بلکل ٹوٹلی فیلڈ سے آؤٹ تھے اور یہاں پہ ہماری این جی او منحاج والفر فونڈیشن اس نے وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ جس میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں سیہوں کو رسکیو کیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اور اسی طرح ہم نے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ہم نے بھی دیکھا یہاں پھر آرمی کچھ کر رہی تھی وہاں پر اگر کسی نے کچھ کیا تو لیکن وہی بات ہے اس وقت ہمیں سیاسی لیڈر نظر نہیں آتے جب ابھی ووٹنگ ہونے والی ہوتے جو الیکشنز ہونے والے ہوتے تو سارے سیاسی لیڈرز پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں اور ووٹ لینے آ جاتے ہیں اچھا چلے یہ تو چلتا رہتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سانیہ مری ہوا لیکن آپ کو نہیں لگتا ایک بہت بڑی ریزن اس کے پیچھے یہ جو ہوتیل منجمنٹ ہے یہ جو سیاہوں کی آباد کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے بسکلی اس میں بھی آج تک جو اس چیز کے اندر ایک سکم رہا ہے اور ابھی تک بھی ہے وہ یہ ایک تو ہوتل اسوسییشن بنی ہے مگر اوپر سے جو چیک انڈ بیلنس ہے وہ نہ ہونی کے وجہ سے وہاں پہ کچھ مافیاز ہیں بسکلی ان کی مناپلی ہے جس سے ہوتل اسوسییشن بھی اس میں بے بیس ہو جاتے ہیں تو اصولی طور پر یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ ہماری سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہوتل کی کٹیگرائز کر کے تو ان کی فکسنگ کی جائے پرائیسز فکسنگ کی جائے تاکہ کم از کم جو ٹوئرہسٹ ہے اس کے لیے وہ آسانی ہو اور اس کو آن لائن سسٹم پہ لائے جائے بجائے کہ ایجنٹس کے اوپر ایجنٹس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو پھر اس میں سیاؤں کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا اس وقت بھی ہم نے یہ بقاعدہ پریس کانفرنسز کے لیے اس کو ریز کیا تھا اس کا وہاں کوئی محکمہ ہوگا جو یہ دیکھتا ہوگا یہ سب سیاہوں کو ہوتل مینجمنٹ کو کسی کی جیس پانسیبیلٹی تو ہوتی ہے یہ پہلے تو وہ انتظامیہ تھی ابھی تو ڈسٹرک چونکہ بن چکا ہے ڈی سی صاحب پراپر بیٹھ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈسٹرک بننے کے بعد بہت ساری چیزوں میں جانا بتدریج بہتری آئی گی اچھا تو آپ نہیں ان سے میٹنگ آپ کی چل رہی ہیں آپ اس چیز کو امپروف کرنا بہت سارے ایشیوز کے اوپر ہماری ان سے میٹنگز چلتی ہیں بہت سارے ایشیوز کو ہم جانا ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انتظامیہ کے نالج میں نہیں ہوتی وہاں ہم ان کو ان کے نالج میں لے کے آتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں جب لاکڈاؤن ہوا تھا لاکڈاؤن میں بہت سارا جو روزگار تھا وہ ہوتلز کے ساتھ لوکل لوگوں کا روزگار تھا وہ بری طرح سٹک ہو گئے تھے اب یہاں پہ جو انہا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کا جب روزگار ختم ہوا لاکڈاؤن میں تو اس وقت جو انہا ہماری ان جیو اجامین آج ویل فر فونڈیشن مدان عمل میں آئی اور ہم نے مور دن فائیو تھاوزنڈ فیملیز کو راشن پروائیڈ کیا ان کے گھروں تک اور ان کی تمام تر ضروریات کو مدر نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا ایک آپ نے سوال یہ تھا کہ یہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی آیا آپ بطور سماجی رہنما یہ کام کرنی پا رہے تھے اس کی میں بنیادی ریزن بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی انڈویجیل جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سپیڈ جو ہے نا وہ اس قدر یعنی سلو ہوتی ہے چونکہ آپ نے مدد آپ کی تیت کرنا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی آتے ہیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر تو پھر وہ اس میں جو بجٹس ہوتے ہیں پھر ان کی ترجیہ دیکھی جاتی ہیں کہ آیا کس کس جو ہے نا ضرورت کے تیت کہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ سے اس میں معاونت لی جائے تو وہ کام ذرا سپیڈلی ہو جاتا ہے اس لیے میں نے جائنا اس کو بہتر سمجھا کہ یہ پلیٹ فارم تو کبھی آپ کی پارٹی نے پہلے بھی کبھی بھی ان کیا ہے الیکشنز آنے والے ہم نے سوچا تھوڑا اس طرح کے کبھی کوئسٹنز کر لیں ہماری پارٹی چونکہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طریق قادری صاحب اس کے فونڈر نے ہم نے ایک بڑا سٹانس لیا ہوا ہے ملک میں کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک سو الیکشن بھی ہو جائیں ملک اور قوم کی تقدیر بدل نہیں سکتی بس جی دیکھیں ہر پارٹی کا منچور جو ہے وہ ہوتا بہت زبردست ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس کو عوام پسند کرے گی وہی آئے گا اور یہی چلتا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ لیڈر کام کریں ہم تو بس یہی چاہتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز جو بھی ہوں اس ملک کے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن بس اس ملک کے لیے سوچیں اس ملک کے لیے بھی کچھ کام کریں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس کے علاوہ بہت ساری آپ نے کہا اور ڈیفکلٹیز ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کیا 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 ڈیفکلٹیز ہیں جو نوردن ایریاز میں لوگوں کو موسکی پیش آتے ہیں بنیادی طور پر تو سب سے بنیادی جو چیز ہے جس نے مجھے اس فیلڈ میں آنے کے لیے جانا موٹیویٹ کیا ہے وہ تو ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن میں دیکھیں ایڈوکیشن صرف نوردن ایریاز کا نہیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں لے آئیں تو یہ ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا کسی اور چیز پر مت لگائیں آپ صرف اس پر تھوڑا سا انویسٹ کر دیں آپ بلیو کریں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہیل ایریہ ہیل ایریہ میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اب اس کے مطابق ان کو وہ ایڈوکیشن پروائیڈ نہیں ہوتی پھر ان کو لا مالا وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں اب دوسرے شہروں میں آکے وہ اس کو ایفورڈ نہیں کر پاتے اس طرح سے ہمارا وہ ٹیلنٹ جانا میں سمجھتا ہوں کہ ضائع ہو رہا ہے اب اس میں دوسرے نمبر پر یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن خواتین کے لیے ہم نے اپنے اس میں منیفیسٹو میں یہ رکھا ہے کہ ہم پہلے بھی جانا اس کے اوپر بطور انجیو میں کام کر رہا تھا کہ جس میں خواتین کے لیے جانا وائس کے نام سے ہنرگر ہم نے شروع کیا ہے جس میں مختلف قسم کے سات آٹھ قسم کے کورسیز جس میں خواتین کو جو اینا پکا ہے اس میں ٹریننگ دے کے ان کو روزگار کے لیے کھڑا کیا جاتا تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ایڈوکیشن آگئی ہلتھ کے بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کی سطح پر بیسیک ہلتھ یونٹ ہو جہاں پہ لوگوں کو وہ فسلیٹی پروائیڈ کی جائے میں نے پچھلے سال میں مور دن تھرٹی کیمپس اشفائی ٹریس انٹرنشنل ہسپیٹل سے فسلیٹی لے کے تو ہم نے گاؤں ریموٹ ایریاس تاک جائے کر وہ کیمپس لگائیں اور ہمارے ان کیمپس کی صورت میں مور دن سیون تھاؤزن لوگوں نے استفادہ کیا ہے وہاں سے اور پانچ سو سے زائد موتیا کے وہ اپریشن جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے وہاں سے راولپنڈی یا اسلامباد میں آنا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا میں آپ سے ایک کوئیسٹن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیمپس لگائے آپ لوگوں کے تو ادھر نوڈن ایریاس میں بریجز تک نہیں ہیں یقین گاؤں تک پہنچنے کے لئے تو ان کیمپس سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کریں وہ جو ایک لگی ہوتی ہیں وہ ڈباسہ بنا کے جس کے اوپر اتنا بڑا اقسانیا بھی ہوا ایک ایریہ میں تو آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پہلے پہلے جو قوزز ہیں جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے سب ایشوز ریز ہو رہے ہیں بہت زیادہ اس کو کنٹرول میں لانا چاہیے جنکل اگزیکٹلی انتہائی اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور ہمارے ہاں ہمیشہ اہم پوائنٹ نکالتے ہیں ہمارے ہاں مریم میں جو ہے نا کوئی یہ جو لیفٹ ہے کنسپ لیفٹ کا ہے جہاں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف موو کرنا پڑتا تو یہ کوئی تین سے چار جگہیں رہ گئی ہیں ٹوٹل ہمارے ہاں کام آئیے تو اس کے اوپر بھی جانا وہ کام ہو رہا ہے چلے میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ کا یہ تین سے چار جگہیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ اس کو صرف مری تک یا اس ایریا تک نہ رکھیں آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں اور تمام ایریاز کیونکہ اتنے خوبصورت ہمارا پہاڑی علاقہ ہے بلکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انٹاکٹا کے بعد جو سیکنڈ آہ سنوئی صحیح ایریاز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ہمالیاز ہیں تو ان خوبصورت پہاڑوں میں آہ لوگ بستے ہیں لوگ رہتے ہیں اور اسی کی ورہ سے اور زیادہ خوبصورت ہے تو یہاں پر بریجز سسٹم بہت زبردست ہونا چاہیے آہ باقی سسٹم دیفنیٹلی وہ تو ہم آہ کسی نہ کسی طرح پہنچا ہی دیتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے ہیں کسی کو کوئی ایشو ہو تو اس کو روڈ تک آنے میں ہی بہت ساری ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کیا ایشوز ریز ہوتے ہیں اینی ہو چلیں اچھا ایک اور ایشو بہت زیادہ ہے نوردن ایریاز کا وہ ہے لکڑی کی چوری اس کے اوپر آپ نے کچھ کام کیا مارے اس میں میرے جو منیفیسٹو میں اس وقت میں الیکشن کانٹرس کر رہا ہوں اس میں بیس نکاتی میرا ایجنڈا ہے بقاعدہ اور اس بیس نکات میں یہ پوائنٹ بقاعدہ اس میں ہے کہ جنگلات کا تحفظ اور اس کو کیسے ہمارے جو مجودہ جنگلات ہیں ان کو بچایا جائے اس کے لیے ایک بڑا محصر پلین انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں اور وہ آلیڈی پہلے بھی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان کو ہم انڈیکیٹ کرتے رہے ہیں کہ جو یہ ہمارے جنگلات کو جو طرف کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے اور اس کا ہم ہمیادہ بگت رہے ہیں موسم کی صورت میں جو انوائرمنٹ میں اتنی زیادہ چیننگ آ چکی ہے وہ بیسیکلی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو جب تک درختوں کی کٹائی کو اور درختوں کی چوری کو ہم جب تک سیو نہیں کریں گے اور آپ کے سامنے کلائرمنٹ چینج ہے آپ کے سامنے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اب جنوری کا آپ سمجھ لیں انڈ ہے فیبری سٹارٹ ہو رہا ہے اور اب جا کر بارش ابھی بھی کوئی تھوڑی بہت ہی ہو رہی ہے کوئی اتنی خاص بارش نہیں ہوئی اور مری میں آپ جا کے سنو فول کا شاید تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو لکڑی چوری کرنا ہم صرف اس کو لکڑی چوری ہی سمجھتے ہی حقین کریں یہ دنیا میں ایک بہت بڑا ڈینجر بن کے سامنے آ رہا ہے فیوچر کس طرح کا ہوگا کیا ہوگا اور ہمارا ملک تو ویسے ہی میں اکثر کہتی ہوں ڈیویلپنگ کنٹری ہے اور یہ زراعت پر مشتمل ہے جہاں پر اگر کلائمنٹ چینج کا سب سے زیادہ فیکٹس یہاں آتے ہیں اگر فلرڈ آئے جیسے آپ نے دیکھا موسم کی آپ چینجنگز دیکھ لیں ہماری کراپس پہ ہم سب ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کہاں جائیں گی ہم کس طرح سے آگے سروائف کر پائیں گے تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں لیکن وہی بات بات ہے کہ انفرچنٹلی بہت سے لوگ نہیں سوچتے اچھا جب آپ نے اس کے اوپر کام کیا لکڑی چوری پہ تو آخر لوگ کیسے بچ جاتے ہیں کیا بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں تھوڑا سا ایسی مطلب کیسے وہ بچ کیسے جاتے ہیں مطلب آپ دیفینٹی اتنا بڑا ایک کام ہیں کہ آپ لکڑی چوری کریں پکڑے تو جاتے ہوں گے یہی وہ بہت بڑا علمیہ بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اتنے سرے فلاز ہیں کہ یہ ایک پورا دراصل ایک پورا مافیا ہوتا ہے لنکڈ ہوتا ہے اور ان کو پیچھے سے پوری پشت بنائی ہوتی ہے بغیر پشت بنائی کے انڈیویجیل طور پہ تو ہم یہ کر نہیں سکتے تو ہمیں باقاعدہ پلائنگ کے تحت اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جہاں اس کے لئے تو اب حکومتی سطح پہ جانا اور بالخصوص جو مارا یہ الگ سے دیپارٹمنٹ ہے فارسٹ اس کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے وہ ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ادارہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس چیز کو کنٹرول نہ کیا جا سکے صحیح اچھا وہاں پر جس طرح اکثر دیکھتے ہیں نوہ در ایریاز میں دوسرے طرح کی بھی ایشوز ہوتے ہیں جیسے پولیس کے پاس لوگ نہیں جاتے آپس میں دکھایا جاتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ڈراماز میں کہ آپس میں ہی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں فائٹس ہو رہی ہوتے ہیں تو ابھی بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں ابھی اس طرح کا کوئی کنسپٹر طرح نہیں ہے تو بہرحال یہ یعنی میری خورا سا پڑھا لکھا ہے یہ اندرونے سندھ ہو گیا اندرونے بلوچستان بلوچستان میں یہ چیز ہے کبائلی سسٹم ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جو لوگ فیصلے ہونے خود کرتے ہیں تو ہمارے خیار کافی اتک آویرنس جانب وہ آ چکی ہے ابھی بالقصود جو ینگ سٹر ہیں نئی ینگ جنریشن ہے ان میں تو بہت زیادہ جانب اگر ہم بیس پچیس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو آج کے دور میں کافی چینجنگ آ چکی ہے یہ سٹیپ با سٹیپ آگے ہی جا رہی ہے اور بہتری کی طرف انشاءاللہ ہم امید کیے ہوئے کہ جانا پاکستان صدا ایسا نہیں رہے گا انشاءاللہ رات ہوتی تو اس کے بندے میں جانا وہ جالا بھی ہوتا ہے انشاءاللہ بہتری کی امید ہے انشاءاللہ بلکل ایسے ہی ہے اچھا یہ جو روڈز ہیں مری تک جانے کی یہ تو بہت خوبصورت ہیں لیکن جو وہاں کے جو ایریاز ہیں جو وہاں کے ویلیجز ہیں وہاں پہ بھی روڈ سسٹم کیا جا رہا اس کے پر تعم ہو رہا ہے میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں مری میں ٹوٹل پندرہ یونین کانسلز ہیں اور پندرہ یونین کانسلز میں آج تک اپر بلٹ کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی اور اس میں تو روڈ نیٹورک بلکل موجود ہے دہی سطح تک جبکہ لور بلٹ میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو ابھی تک میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ محرومیوں کا شکار ہیں اسی طرح جو آگے چلے جائیں تو وہ کوٹلی ستیاں کوٹلی ستیاں بہت زیادہ محرومیوں کا شکار اور اس میں روڈ نیٹورک اس طرح سے نہیں ہے اپروچ لوگوں کی اس طرح سے نہیں ہے یہ ہم نے جب لاکڈاؤن میں اور پھر جو سانیہ مری میں جب ہم نچلی سطح دہی سطح تک گئیں تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوا ہے کہ یہ واقعتاً جو آنا روڈ نیٹورک یہ ابھی اس طرح کا اس پہ توجہ نہیں دی گئی اور پھر ابھی جو آنا وہ ٹوریزم ایکس پرکس وے کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ ایک مری اور کوٹلی ستیاں کو اگر اس کام کو پہت اکمیل تک پہنچایا جاتا ہے تو پنجاب سے جو ٹوریسٹ آئیں گے ان کو وہاں کلر سیدہ اور گجر خان سے قریب سے یہ ٹوریزم ایکس پرکس وے سے اپروچ ان کو ملے گی اور اس میں پھر کوٹلی ستیاں بھی اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ ایک مری کے اوپر بہت زیادہ جو ٹوریسٹ کا ایک رش بن جاتا ہے اس میں بہت زیادہ معاونت مل جائے گی کہ کوٹلی ستیاں مری سے بہت زیادہ خوبصورت ہے خوبصورتی میں کوٹلی ستیاں بہت زیادہ آگئے ہیں تو اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوکل روزگار جانا اس کے بہت سارے مواقع مل جائیں گے اور لوگ ہم بات کر رہے تھے سیاست پر کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کر رہے تھے یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ سیاسی رہنما بیٹھے اور وہ سماجی کام نہ کریں ایسے لوگ ہی آتے ہیں جو سماجی کام کر رہے تھے لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ بیسکلی ہمارا جو موٹیف ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں اور جو لوگ یہ نہیں سوچتے ان کو سیاست میں آنے کا کوئی حق نہیں ہوتا جی تو ہم ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی امتیاز صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے ایریاز میں جو ایجوکیشن سسٹم ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تو اس کے اوپر ابھی تک کتنی ایمپروومنٹ آئی ہے کتنے سکولز آپ ابھی تک اس میں کام کر چکی ہیں اور کس طرح کا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن سسٹم میں میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر چینجنگ آئی ہوگی اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور میرا تو مارٹو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو بجٹ کا آپ مختص کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایجوکیشن کے اوپر کریں اسی کے اوپر آپ نے تعمیر اور ترقی جو اینا فیچر میں چلنی ہوتی ہے ایجوکیشن بیس کے اوپر رہی تو اس میں جو اینا ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو سپیسیفک میں بتاؤں گا جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کی تو حالت زار اب لیو کریں کہ وہ تو نقابل بیان ہے جو ایکچول جو ہمارے ریمورٹ ایریاز گاؤں کی سطح کے اوپر تو وہ پرائیمری سکولز گورنمنٹ لیول پہ وہاں پہ جو ایجوکیشن کا اس لیول کا میار نہیں ہے اب اس کے مدے مقابل میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایجوکیشن جو ایجوکیشن جو ایجوکیشن جو ایجوکیشن جب آگے فروغ پائیے تو اس میں پھی ایک چیک انڈ بیلنس رہون کی وجہ سے تو وہاں پہ بھی جو ایجوکیشن کے جگہ ایک بزنس آگیا ہے تو جس کی وجہ سے جو جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ تاحال ابھی بھی اس محرومیوں کا شکار ہیں اور وہ اس میں ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ جس طرح سے ایمپورومنٹ گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور یہ ایک بہت بڑا فلاہ ہے تو ابھی بھی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر سکولز کی کمی ہے بہت سارے مسائل ہیں جہاں پہ دیکھیں اگر پرائیم جی سکول ہیں تو ان کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو میڈل بھی نہیں بلکہ ہائی سکولز کی اس وقت ضرورت ہے اسی طرح ہمارے ہاں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ بچیوں کے لیے اب بچیوں کو جو ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یا تو ان کو مری شہر میں آنا بردار ڈگری کالج اور یا تو پھر ان کو جائے نا یہاں راول پرنی اسلامباد میں تو میں خود جب مری میں رہ رہا تھا تو مجھے بچوں کی جائے نا وہ ایف ایسی لیول کی ایجوکیشن کے لیے سترہ میل تک بچوں کو بیجنا پڑا پنجاب کالج میں یعنی مری سے سترہ میل جو ڈیلی کی جو ٹریولنگ اس میں جائے نا وہ ظاہر ہے وہاں پہ جب آپ اس طرح کی فسلیٹیز نہیں دیں گے تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لوگ افورڈ کر پا رہے ہوتے ہیں وہ پھر مائگریٹ ہوتے ہیں شہروں کے اندر تو یہ ہمارے ہانا میں نے آپ بتایا کہ مری کا جو اینا دو روخ ہیں ایک روخ جو اینا سیہوں کے لیے ہے وہ جا کے وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے اور ایک مری کا جو روخ وہ ہے جو وہاں کے باسی ہیں جو وہ رہنے والے لوگ ہیں رہائشی وہ بہت سارے پرابلمز میں جانا وہ اس کا شکار اور اس کے اوپر جانا آج تک جتنے بھی پیشلی گورنمنٹس گزری ہیں ان کی اس طرح کی توجہ نہیں ہوئی کہ ان کو کیسے بلڈ اپ کیا جائے اور وہاں پہ کس طرح کی خاص کا ریجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بلکل ہمارے پورے ملک کو بہت ضرورت ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں اچھا ہمارے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے رورل ایریاز ہیں جہاں پر سکولوں میں بہنسے بدھی ہوتی ہیں میکسر کہتی ہوں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں مطلب کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو کیا مری میں بھی ابھی تک اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہاں پر تھوڑا آپ لوگ چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں اس طرح کی خیر وہاں پر تو سچویشن نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو سکول شادی ہال کے لیے بھی دیتے ہیں یہ تو ہم نے بہت سنا ہے تو یہ ہوتا ہوگا کچھ جانا وہ ایسا ہے بلکل دیکھا ایسا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کی روک کرتے اس کی روک تو کیوں نہیں ہوتے دیکھیں ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو کام بالا تک پہنچا سکتے ہیں ہم میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں آج کل سوچل میڈیا کا دور ہے اور ہم جہاں بھی جس جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں جانا فوری طور پر اس کو آگے انتظامیاں تک لے آتے ہیں اور کئی جگہوں پہ انتظامیاں کے ذریعے ہم نے مسائل کا حل بھی کیا ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص ہر شہری ہمارا اس طرح اگر وہ اپنا یہ ایک فریضہ سمجھ لے کہ جہاں پہ جو آپ دیکھیں کہ یہ کام میرے چھوٹی سی ایفرٹ کے ذریعے یہ حال ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول اور کردار ادا کرنا چاہیے آرے کو صحیح بلکل صحیح کا آج کل سکلز ٹریننگ بہت زیادہ دی جا رہی ہے ہمارے ڈیفرنٹ ایڈیا سے لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی یہ پروائیڈ کی جاری ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے نیفٹے کا جیسے ادارہ ہے وہ بہت زیادہ پروائیڈ کرے اس کے علاوہ اور بہت گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ یہ پروائیڈ کریں تو کیا مری میں آپ نے کچھ ایسا کیونکہ آپ نے جیسے ابھی تھوڑی در پہلے کہا کہ وہاں کے لوگوں میں بہت ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ چھو ہوتا ہے نا سکلز اورینٹیڈ ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ اس طرح کے ٹیلنٹیڈ ہیں وہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر کلچر کی بھی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے عورتوں کو بہت سارا ہنر آتا ہے کچھ کڑھائیوں میں سلائیوں میں ان کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے کچھ ایسا آپ نے کوئی وینچر سٹارٹ کیا ہو کہ عورتیں خود مختار ہو جائیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور وہ ڈیپینڈ نہ کریں کسی پہ خود سے اپنی ایسا ایسا ان انٹرپنور کھڑی ہو وہاں سے ہماری ارگنیزیشن ہے ویمن لیگ کی منہ جو پران ویمن لیگ اس کے تیت جانا وائس کے نام سے ہمارے جانا خواتین کے لیے ہنرگر اور وہ ہنرگر بیسیکلی ایک علاقے میں بنایا جاتا ہے اور اس میں خواتین کو کوئی چھے قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں اور وہ کورسز میں خواتین کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس روزگار کے لیے از خود اپنے گھر میں ہوم انڈسٹری کے طور پر اس کو جانا وہ کر سکتی ہیں اس کے اوپر ہم نے جزوی طور پر کام کیا تھا اپنی اس انجیو کے طاعت میناج ویلفر فانڈیشن کے طاعت ابھی اس کو میں نے جب اس پالیٹکس میں آؤں تو میں نے اس کو اپنا بقیدہ منیفیسٹو بنایا ہے اور اس میں بیس نقاط کے اندر یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ ہر گھاؤں کے اندر انشاءاللہ تالہ چاہے الیکشن ہار جیت الگ بات ہے آپ کے طاعت کانٹینیو رکھنا ہے اور خواتین کو اس میں ایڈوکیٹ کرنا ہے اور سکلز ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے چونکہ آج کل دور بہت چینج ہو چکا ہے اور ہر شخص جب تک اس میں اپنا کوئی کردار آدار نہیں کرے گا وہ موجودہ دور کے مطابق جانب اس کو فیس نہیں کر بائے گا اچھا صحیح تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جیسے سکلز ہو گیا ٹیلنٹ ہو گیا اس کیلئے ہمیں الگ سے انسٹیٹیوٹ یا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو سکول لیول پر ہی یہ ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دینی چاہیے کہ ان کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے اور وہ سکل ان کو اس کی ٹریننگ ان کو وہیں سے پروائیڈ کر دینی چاہیے یہ سکول سے ہی لننگ سٹارٹ ہو جانی چاہیے کیا ہمارا ملک بہت پیچھے رہ گیا آپ دیکھیں دوسرے ممالک بہت آگے نکل گئے ہیں اس میں بہت زبردست آپ نے بات کی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ترقی آفتہ جتنے مالک ہیں آپ یورپ میں دیکھنے اور میں تو 2005 کی بات کروں گا جب میں چائنہ گیا تو میں چائنہ کے اندر جو چیز میں نے ریسرچ ور کے طور پر میں اس میں جب گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اگر گھر کے پانچ افراد ہیں تو وہ پانچ کے پانچ افراد جانا وہ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوں گے اور وہاں پہ جو ایڈوکیشن کے ساتھ جانا سکلز بچوں کو شروع سے ہی اس بچے کو ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے وہ اس کو جانا ایکٹیویٹیز سے ہی وہ ابزرب کر لیتے ہیں کہ اس کا ذہن کی صرف جا رہا ہے اور وہ اسی پیٹرن کے اوپر اس کو جانا ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کو جانا ٹیکنیکلی ایڈوکیشن میں اس کو تیار کرتے ہیں اور نتیجہ تانی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میٹرک کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جانا ذریعہ انکم کا بھی باعث بنتا ہے اور یہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹس ہیں گورنمنٹس لیول پر یہ کام کرنے والے ہیں تو اس کے اوپر جانا گورنمنٹس کو اپنا بجٹ کا زیادہ ایسا جانا ایڈوکیشن اور بلخصوص ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں جو ہماری کریم ملک سے باہر جا رہی ہے بلکل چیز ہماری ہوت سباہ جا رہی ہے بلکل ایسے اگر ان کو یہاں پہ وہ چیز فسیلیٹیز ملیں اور ہم خود ہی اپنے ملک کے اندر تعمیر اور ترقی کا عظم اور ارادہ کرنے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ لوگ باہر سے یہاں پہ موو کریں گے چونکہ یہاں پہ پاکستان جیسی ٹیلینٹیڈ قوم دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے صرف ان کو تھوڑا شلٹر چاہیے گورنمنٹ لیول پہ جو ہے نا وہ ان کی ترجیات بدل جب گورنمنٹ لیول کی بات کریں تو کیا مری میں بھی یا ان نوردن ایریاس میں بھی جو پرائیوٹ سکول سکول سسٹم ہے وہ ایک مافیا بنا ہوا ہے کہ وہاں پر تھوڑا کام ہے ابھی جانا ایڈوکیشن ایڈوکیشن جب بزنس بنا ہے تو اس میں بیسیکلی جو اصل ٹارگٹ اور مقصد تھا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور بزنس آگے آگے ہیں تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ کام ہے اور اس کی جو منسٹری آف ایڈوکیشن ہے اس کو اپنا اس میں اپنا قردار ادا کرنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہا اس کے علاوہ اور کیا کیا وہ کام ہے جو آپ وہی بات ہے اپنا تھوڑا سا اپنے نکات تو ساری پارٹیز بتاتی ہیں تھوڑا سا اپنا منشور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا کام ہو رہا ہے اور وہاں کیا کیا اور ضروریات ہیں اور وہاں کی زندگی میں جیسے مشکلات یہ تو ہم نے وہ باتیں بتائیں جو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ملک کے بہت سارے علاقوں میں ان کی ضرورت ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور پرابلمز ہوں گی جن کو آپ فیس کر رہے ہیں جو ہم نہیں جانتے تو کچھ ایسی پرابلمز ایک تو اوورال پورے ملک کا یہ ایشو ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا ایشو ہے بلکل آنیمپلائیمنٹ تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچ ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر ہمارا جو مری اور کوٹلی ستھی ہیں یہ ٹورسٹ پلیسز ہیں اس میں مری کو ایک آتک ڈیولپ کیا گیا ہے مگر وہ اگر دیکھا جائے اگر تو بہت سارا کام ٹورزم کی فیل میں کرنے والا ہے تو اس میں ایک تو میں نے اپنے اس میں بنیادی ایجنڈے میں یہ چیز رکھئے کہ مری کے ساتھ ساتھ کوٹلی ستھیاں کو جو ہے نا اس کو بھی ایز ای ٹورسٹ پلیس جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹورسٹ پلیس ڈیولپ کرنے سے اور اس کے ساتھ بہت سارا روزگار جڑا ہوتا ہے تو ہمیں مقامی سطح پر بہت سارا روزگار فراہم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو مری کا جو بلخصوص ایریہ ہے یہاں پہ ایک دور تھا مجھے بھی وہ بچپن کا دور یاد ہے کہ جب ہمارے ہاں ہمارے اپنے باغات ہوتے تھے فروٹس کے سبزیاں ہماری اپنی ہوتے تھیں آج ہماری جانا وہ نئی جنریشن ہے وہ اس محنت سے بہت دور ہو چکی ہے اور ان کی ترجیات میں یہ رہا ہی نہیں تو مارے ہاں بہت جو ایک چیز ہے نا جس کی کاشت کاری زیالوجسٹ کی ایک سروے کے مطابق جس کے لیے بہت ہی موجود رہی نا جگہ یہ مری کا علاقہ ہے وہ ہے زیتون کی کاشت زیتون کی کاشت کے اوپر اگر کام کیا جائے بلکل اور یہاں تو ملتا ہی نہیں ہے یہاں کا ہوتا ہی نہیں ہمیں امپورٹ کروانا پڑتا ہے اس کا آئل بھی اور وہ اگر ہمیں اچھا چاہیے تو تو اگر ہاں یہاں ہو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں ایکزیکلی یہاں پہ بس وہی بات ہے کہ اس کو بھی نہ اوپر گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ایسے ہیں کچھ جانا اوپر سے جب آپ اس کو ایڈوکیٹ کریں گے اور لوگ کو نہیں آپ مری کے رہنے والے بھی اپنی زمینوں پر سٹارٹ کر دے کرنا ہے ہم نے تو بہت ساری جگہوں پہ الحمدلہ اپنی مدد آپ کی طرف اس کام کا آغاز کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کاشکاری میں کیا کام ٹائم میں کیا چیز تو یہ کوئی ایزا بزنس اس کو آپ نے گرو کیا اس کو اس کو ہم نے ابھی تک جانا ایڈوکیشن کیا تک کچھ ایریاز ہم نے مختص کیا ہوئے اسی طرح ہمارا ایک لور بیلٹ میں ہم نے جانا اس کو کیا ہے کچھ لوگوں میں گورڈ فارمی کے اوپر ان کو اس کے اوپر لا رہے ہیں کہ آپ جانا گروں کے اندر جانا یہ گورڈ فارمی ایک تو اس کے اوپر چونکہ بہت ساری ہمارے پاس وہاں پہ اپرچنیٹیز موجود ہیں تو اس طرح سے جانا ہوم انڈسٹریز کا ہمارا خواتین کے لیے ایک کنسپٹ ہے جس میں ہم ان کو سپیشلی ہینڈی کرافٹس کی جو ہے نا وہ ٹریننگ دے کے ان کو کچھ ایسی چیزیں میں نہیں کچھ گا اور ان عورتوں کو شاک بھی بہت ہوتا ہے جی بہت زیادہ شکر تو اس طرح جو ہے نا اس میں ہمارے اس انہر گھر میں سلائی کڑائی ہو گیا بیوٹیشن بھی ان کی ٹریننگز بھی اور اگر یہ سپوز ہم اسی سماجی کام سے ہرکے ہم اگر اس میں پالیٹکس میں آ کے ہم کسی ایسا اکدار ادا کرنے میں گورنمنٹ سے تعاون کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو یہ انشاء اللہ بہت کم وقت میں ہم اپنے اگلے ٹارگرز کو اچیو کر سکتے ہیں اچھا جی ابھی مری میں سنو فال سٹارٹ ہو چکی ہے تو میرے مائن میں یہ کوئیسٹن بھی آ رہا ہے کہ یہ جب سنو ہوتی ہے تو ہمارے ہاں کوئی سسٹم کیوں نہیں ہے اس کو کلین فوراں سے کرنے کا روڈز کو کلین کرنے کا دیکھیں یہاں پر تو صرف ان ایریاز میں ہوتی ہے باہر کنٹریز میں تو سارا سال بھی پڑتی ہے تو بھی ادھر سسٹم ہوتا ہے اور ان کا جو معمولات زندگی کہتے ہیں نا اس کو جو روٹین ہوتی ان کی وہ بالکل خراب نہیں ہوتی اگر وہ آ آفز جانا ہے وہ جا رہے ہیں سکولنگ ان کی اوپن ہیں کچھ بھی بن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر اس کو نورمالائز کیا جاتا ہے اس پہ اس اس کے لیے بقاعدہ کام ہوتا ہے کہ روڈز کلین رہیں ہر وقت لوگ اپنے گھروں کے آگے سے بھی ان کو کوئی برا نہیں لگتا کہ اپنے گھروں پر سے تو سب آم ریموو کر سکتے ہیں اپنی 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 سنو تو آم مجھے بتائیں یہاں پر کیوں نہیں اس کو نورمالائز کیا جاتا ہے کل بھی بڑے بیجن ہیں ٹورنٹر میں ہوتے ہیں اور نائنٹی ٹوز ہیں وہاں پہ تو کل بھی میری ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کچھ لائیو موسم کے مناظر دکھا رہے تھے کہ یہ ٹونٹی جانا اس پر ٹونٹی فائیو مائنس ٹونٹی فائیو پہ تو میں تو میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ جانا مائنس ٹو تھری تک جائے تو بس جانا وہی پہ بس ہو جاتا تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ ایک تو جانا آپ کے گھروں میں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے آپ کی روش تو یہاں ہم کیوں نہیں لاسکتے اگر دنیا کے ایک حصے میں اتنی ایک نارمل سی ٹیکنالوجی کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب وہاں آسکتا ہے تو میں یہی سوچتی ہوں یہاں کیوں نہیں آسکتا ہے بنیادی طور پر ان تمام تر مسائل کا ہم نے جتنا ذکر کیا نا ایڈوکیشن ہلت کا اور بہت سری اور چیزوں کا اگر ہم اس کو ایک کلائیمس پوائنٹ کے اوپر آئیں گے نا تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس نظام میں اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا یہ تو بہت لانگ اگر ہم یہی کرتے رہے پھر تو یہ اگلے پچاس سال بھی ملک ایسے ہی چلتا رہے گا نا ہمیں انڈیویجیل طور پر بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سوسائٹیز میں اپنے اپنے طور پر یہ سٹارٹ کریں آپ یقین کریں یہ ہمارے ہاں ہی میں نے اس کا پروف بھی دیکھا ہے اور میں نے ہنزہ میں دیکھا ہے لوگوں نے آپ اگر گئے ہوں آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہاں دیکھیں آپ کو کہیں پہ کوئی گندگی نظر نہیں آتی وہاں کے لوگوں میں اتنی ہے کہ کوئی نہ ڈالے گا آئے گا جو سیاہ بھی آتے ہیں ان کو خود شرم آ رہی ہوتی ہے اور کر دے تو وہ خود کہتے ہیں یہ اٹھا کے وہ ڈسٹ پین ہے تو مطلب اتنی صاف ستری روڈز ہیں اتنی ان کی کمیونٹی صاف ستری ہے وہاں کی لیڈیز وہ بیٹھنی ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صفائی کا اردر کی سسٹم کو انہوں نے اور سسٹم بہت زبردست رکھا ہے ایڈوکیشن سسٹم ان کا لے لیں ان کے گھروں کے سسٹم آپ دیکھ لیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گورنمنٹ یہاں آئے گی اور کام کرے گی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی چھوٹی سی کمیونٹی میں پہلے کیا اس کو دیکھ کر اب باقی لوگ کریں تو وہ ان کے اوپر ہے تو آپ نے نہیں سوچا کچھ ایسا کیونکہ سوشل ورکر ہیں تو سوشل ورکر سے میں ہمیشہ یہ کوسٹن کرتی ہوں کہ کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی وہی لیسن لیں اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے اور ہمیں لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور یہی وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر جانا اس پہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ آپ تھوڑا اس میں پولیٹکس میں آگے اس معاملات کو صدہ کریں یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں سے اگر ہر شخص یہ بلکل صوفی سے دروس ہے کہ ہر بندہ ہر شہری ہمارا اگر وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے بیسکلی یہ یہاں پہ آگے نا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو جائنا وہ اپنی ترجیات کو جائنا تھوڑا مختص کرنا پڑے گا اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور نہیں راب اب ایک تو اویرنس ہاری ہے ایسا ایسا اور یہ جیسے جیسے وقت گزتا جائے گا گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ سٹیپس نہ اٹھائے گئے تو یہ مزید جائنا جو محرومیاں ہوتی ہیں نا الٹی میٹ جائنا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بیلون ہے نا بیلون اس میں جب ہوا بری جاتی ہے تو وہ ہوا جب اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے نا تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ پھڑ جاتا ہے پھر اگر یہ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ دی گئی تو اس نظام کی جو خرابیاں ہیں اور عوام اور ان کے حقوق کے درمیان ایک بہت بڑی جو خلیج ہے اگر اس کو نہ کم کیا گیا تو حقیقت بات ہے کہ پھر آگے جو ہے نا ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ شاید جو مقتدر حلق ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور اپنے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر عوام کی بہتری کے لیے جو نا اس کو پلان کیا جائے اور جن مسائل کا آپ نے بھی اشارہ دیا اور ان کو جانا اس پر توجہ کی ضرورت ہے بہت زیادہ تینکیو سو مچ آپ ہمارے شو پر آئے اور ہم نے بہت ساری آپ سے باتیں کی اور بہت ساری انفرمیشن لی بھی اور آپ کو سیجیشن دی بھی اور آپ نے بھی دی حکومت کو تو امید کرتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں آپ لوگ تو تب بھی اسی سوچ کے ساتھ آئیں اور ایسے ہی کام کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سٹیٹ یون ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو موجود ہے وہ ایک فیزیو تھرپیسٹ ہے ان کا نام ہے عرصہ غزل آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم عرصہ کیسے ہیں آپ علیکم السلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے عرصہ اچھا یہ نا آج کل جتنی سردی پڑھ رہی ہے اس میں تو میں کیا کہوں فیزیو تھرپیسٹ کی ضرورت مجھے لگتا ہے ہر اس بندے کو پڑھتی ہے جس کے یہ مسلس پول ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے لئے بھی فیزیو تھرپیسٹ اچھا ہوتا ہے کہ ان کو خود سے اپنی کوئی اور ٹیک کیر بھی کرنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ سردیوں کے موسم میں تو آویسلی مسلس پیس مور ملو سٹیفنس باڈی کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے نا موسم کے لحاظ سے بھی تو خود کیر کر لے بندہ تو زیادہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا پریونشن زیادہ ضروری ہے تو آپ خود اپنی ہیں اگر پوسچر کی پراپر اپنے آپ کو سردی سے پچھانے کی اچھا میں نے یہ بات سوچ کے اینا لیکھیں میں نے اپنا پوسچر فوراں سے ٹھیک کیا کیونکہ میں سامنے کیمرا پہ پیٹھی ہوتے میں میری نیک جو ہوتی ہے نا یہ یوں ہوتی ہے تو میں نے دیکھا سب سے زیادہ میری نیک پول ہوتی ہے تو وہ یہ میں نے کہا کوئی اور ایشو نہ ہو جائے تو آپ میں ہمیشہ سوچتے ہوں میں یوں بیٹھوں گی لیکن وہ کیا ہوتا ہے میں بھول جاتے ہیں پھر میں یوں ہوں کے ایسے تو یہ پڑے اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کا کوریکٹ پوسچر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور جتنا آپ جسے زیادہ پوسچر کی جو ہوتی ہے پروفیشنل میں ہی اور گھر کی جو گھریلو ہوتی ہیں ان میں بھی زیادہ پوسچر کی ایشوز آتے تو آپ نے اپنے پوسچر کو بلکل ٹھیک رکھنا ہے اور ان سارے مسئلوں سے بچنے کے لئے بلکل اچھا دوسرا یہ کہ پیلو سے ہو جاتا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ سپیشلی وینٹرز میں آپ رات کو سوتی ہیں سبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ہوا ہوتا ہے پولو ہوتا ہے مسئل تو وہ کیا ریزن ہوتی ہے وہ بھی آپ کی جو کسی بھی ابنومل پوزیشن میں آپ اگر سر رکھ کے لیٹھتے ہیں پیلو بہت ہارڈ ہے بہت انچا ہے وہ اس چیزے آج کل تو میڈیکیٹڈ مل جاتے ہیں اب وہ پیلو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے دیکھا اسے میڈیکیٹ سے پڑا ہوتا ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں اس لئے مجھے آئیڈیا ہے تو یہ کیا ریزن ہوتی ہے کیا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں صرف یہ ریزن تو نہیں پورے آپ کی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں سارے دن میں جیسے آپ ڈرائیف کر رہے ہو آپ پھر گھر کے کام کاش پھر آپ نے لیٹنا پوسچر کہ بہت مینٹین کرنا پوسچر کو بہت ضروری ہے اچھا آج کل بھی جیسے بیک کیمرہ میں بات کری تھی سٹراؤک کا بہت ہو رہا ہے ایشوز آ رہے ہیں کہ سٹراؤک پہلے نہیں اتنا سننے میں آتا تھا جیسے سٹراؤک ہو گیا لیکن ایک بہت حرانی کی بات آپ نے بتائی کہ ینگ سٹرز میں بھی ہو رہا ہے تو تھوڑا اس کا ایک تو ریزن سب سے پہلے بتائیں پھر اس کے بعد پریکوشنز پتھائیں بیسیکلی ہوتا ہے جو آپ کی آج کل دیکھیں ڈائٹ پولیسٹرول والی ڈائٹ ہو گئی بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن نمک تیز ہم لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کاؤز ہوتی ہے ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر بی پی کا ہائے ہونا بلڈ پریشر کا ہائے ہونا جو ہے وہ فالش کی بہت بڑی وجہ ہے اچھا اب اس میں دو طرح کی بیسیکلی سٹراؤک میں جو ہے نا وہ آگے سے آ جاتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بی پی ہائے ہوا آپ کے دماغ کو تھوڑی دیر کیلئے سرکولیشن نہ بلوگ ہوگی اس کو ہم اسکی میک سٹراؤک کہتے ہیں اس کے جو ریکاوری ہوتی ہے وہ بھی فاسٹ ہوتی ہے اس کے سائنن سیمٹرمز علامات تھوڑی کم آتی ہیں ایک ہوتا ہے ہیمریجک اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہیمریجک میں برین میں جاتا ہے آپ کا بلڈ کلوڈ جاتا ہے اور آپ کی جو کسی بھی برین کی جو اس کو کلوڈ جا کے برسٹ کر دیتا ہے اب اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہیمریجک لوڈ اس کے تھوڑے جو کونسیکونسز ہوتے ہیں وہ زیادہ کہیں کہ زیادہ نقصان والے ہوتے ہیں علامات بھی زیادہ آتی ہیں تو سب سے بڑی چیز تو یہ ڈائیٹ کی موڈیفیکیشن اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں نمک کم لیں آئل کم لیں تو یہ بہت ضروری ہے ہوتا ہے بسکلی یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی ہے سٹروک اور کم ایج کی جو آپ بات کریں ابھی ریسنٹلی اس مطلب سردیوں کے تیسرا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے دسمبر سے لے کے ابھی تک نومبر دسمبر سے لے کے ابھی تک تقریبا میں آٹھ پیشنٹس دیکھ چکی ہوں سٹروک کے اور وہ ینگ تھے سب نہیں یہ تو ایجٹ تھے ایک میری پیشنٹ تھی پیمز میں وہ ہسپیٹلائز ہوئی تھی پیمز ہسپیٹل میں تو وہ ان کے کہہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ایک پیٹ پر جو پیشنٹ تھی وہ تھرٹین ایئرز کی بچی تھی اور پوری ڈبلو ایچو کی ٹیم ان کے پاس آئی اس بچی پر ریسرچ کرنے کے لیے کہ تھرٹین ایئرز میں سٹروک ملہب اتنی کم ایجز میں بھی تو ریزن کیا فائن کی انہوں نے سب سے زیادہ وہی ڈائیٹ آپ کی اور اس کے علاوہ اتنی بھی آپ کی سیڈنٹری لائف سٹائل بسکلی بچوں کا تو ہوتا ہے لیکن بچوں میں سٹروک ابھی نہیں میں نے بھی یہ پہلا کیس ہی سنا کہ تیرہ سال کے بچے میں جو ہے وہ سٹروک لیکن یہ کہ بہت کم ایجز میں لائک ٹونٹی سکس ٹونٹی ایٹ ایرز میں بھی سٹروک کے کیسز آرہے ہیں دیگنوز ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کیا پریکوشنز ہونے چاہیے بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے اس میں دیکھیں اب یہ جیسے ایک نیا کیس سامنے آیا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھے ہسٹری دے رہی تھی کہ پوری ڈیو ایچو کی ٹیم ان کے پاس آئی کہ وہ زیادہ سے بات اس پہ پر پر ریسرچ ہوگی کہ اتنی چھوٹی ایج میں یہ تو ہم سنتے تھے ففٹیز کے بعد جا کے بی بی ہائے ہے شگر ہے بی پی ہے اس کی وجہ سے سٹروک ہو گیا لیکن اتنی کم ایج میں فرس ٹائم میں میں نے بھی سنا تھا تو آگے پھر دیکھتے ہیں اس پہ کیا کیا ریسرچز ہوتی ہیں اور کیا ٹریٹمنٹس اور کیا موڈیفکیشنز وہ بتاتے ہیں اور جب بات کی جائے فیزیو تھرپی کی تو سٹروک جو ہماری فیزیو تھرپی کی فیلڈ ہے وہ ایجاد ہی سٹروک سے ہوئی تھی کہ سٹروک کی ریہیبلیٹیشن پاپر بیک ٹو لائف لے کے آنا فالچ کے مریض کو اچھا یہ ملکی حالات بھی اثر کرتے ہیں کیا بتا آج کل اتنا سٹریس ہے لیکن بچوں کو کیا سٹریس ہو سکتا ہے میں بھی تک یہ سوچی ہوں سٹریس کا اتنا سٹریس تو ہو نہیں سکتا کہ وہ سٹروک ہی ہو جائے بس اس پہ تو مزید فرجر ریسرچز ہوں گی لیکن یونگ سٹرز میں ہونے کی یہی ریزن ہو سکتی ہیں بس یہی ہے آپ کی ڈائٹ بلڈ پریشر کیا جو سب سے بڑا چیز وہی ہے جن کو بلڈ پریشر ہائی ہونے کا چانس ہوتا ہے غصہ بہت آتا ہے جن لوگ کو ان کو بہت کیر کرنی چاہیے سٹریس فیکٹر جس کی علامات کیا ہوتی ہیں اب دیکھیں سٹروک ہو گیا تب تو ہو گیا اس سے پہلے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ احتیاط ابھی یہاں پہ کر لینی چاہیے جسم کی سب سے پہلے کمزوری آپ کی اب سٹروک ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آپ کا دماغ کا سیدھی سائٹ کا حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ کی لیفٹ سائیڈ افیکٹیڈ ہوتی ہے اور اگر آپ کا لیفٹ برین انوالو ہوتا ہے تو آپ کی رائٹ سائیڈ افیکٹیڈ ہوتی ہے تو اس میں پہلا ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے وہ سائن ہوتا ہے وہ ٹرانزیئنٹ اسکیمک سٹروک اس کو کہتے ہیں ٹی آئی اے اب یہ تو بلکل ہمیاری ایک سر کی اوپر سے گزر کے اس کو ذراہ لائے بوریٹ کریں اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کا بلڈ بلوک ہوا برین کی طرف سپلائر روک کے ہی ہے اور چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کو سمٹمز آ جاتے ہیں کہ آپ کا جسم بلکل کام نہیں کر رہا ویکنس ہو رہی ہے ان کو ڈیفرنٹ سائنن سمٹمز بہت زیادہ ہیں آپ کی ویشن بلر ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے وہ سپید سلرڈ ہو جاتی ہے تو یہ سارے سائنن سمٹمز آتے ہیں لیکن اگر چوبیس گھنٹے کے بعد وہ ریزولو ہو جاتے ہیں اور آپ بیک نارمل اٹھ بیٹھ سکتے ہو آپ کی ویکنس ختم ہو گی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک alarming sign ہے کہ آپ کو major stroke ہو سکتا ہے اس کے ایک alarming sign ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ stroke کے patients میں یہ ہوتا ہے کہ injectables ہوتے ہیں اگر وہ time time سے within 24 hours لگا دیے جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ recovery کے chances یا مفلوجی سے بچا جا سکتا ہے medications کے لحاظ سے تو یہ ہے اور اگر تو وہ 24 hours کے اندر diagnose نہیں ہو پا رہا اور نہیں وہ injections لگ پا رہے جو medications proper اس کی ہیں تو اس کے لئے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ paralysis ہو جاتا ہے پریسز وہ جیسے آپ کو بتایا اس کیمک ہوتا ہے تو پریسز مطلب weakness ہو جاتی ہے کمزوری وہ weakness تو جلدی cover ہو جاتی ہے لیکن جو مفلوجی ہو جاتی ہے proper paralyze ہو جاتا ہے مریض اس میں پھر time لگتا ہے اور جو پہلے تین مہینے ہوتے ہیں وہ بہت crucial ہوتے ہیں patient کے لئے دوبارہ recovery کے لئے اچھا 90% patients ہوتے ہیں وہ recover نہیں ہو پاتے ہیں تو اس کی کیا reason ہے اسی کے لئے یہی چیز پھر آ جاتی ہے اب دیکھیں ایک انسان ہو چکا اس کا کچھ تو recovery کا کوئی process ہونا چاہیے fizیو therapy کی مدد سے کافی حد تک recovery آ جاتی ہے patient جو ہے وہ proper ایک جیسے normal میں کہوں کہ walk کی طرف تو نہیں لیکن walker کے سہارے patient اپنا washroom ے ڈیلز اپنی proper perform کر سکتا ہے proper daily life کی activities روٹین میں واپس جا سکتا ہے لیکن جو main ہمارے ایک پاکستان کا یہ ہے کہ لوگوں میں patience نہیں ہے کہ وہ سبر نہیں کرتے اب اس چیز کا یہ ہے نا کہ ایک چیز ہو گئی ہے اس کو cover کرنے کے لئے اب time تو چاہیے وہ فوراں فوراں سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو ایک تو وہی بات ہے economic status بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ بھی بہت بڑا reason ہے کیونکہ daily کے fizیو therapy کے sessions daily پھر patient کو یا تو لے کے جانا لے کے آنا اگر آپ گھر پہ نہیں کروا رہے ہو تو یہ چیزیں ساری effect کرتی ہیں تو patient اس کو long term نہیں لے کے چل سکتا کتنا عرصہ کروائے گا تین مہینے چھ مہینے تو اس کی stroke کی rehabilitation تو کم سے کم ایک سال دو سال اس طرح چلتی ہے اس کے بعد patient recover بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ساری آ جاتے ہیں اچھا اس میں جو آپ نے ابھی بتایا کہ brain ہوتا ہے brain involve ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو brain دوبارہ سے نہیں آ پاتا اس لئے ہم یہ اس طرح سے دیکھیں brain کی حد تک جو چیزیں وہ تو medications چل رہی ہوتی ہیں کوئی clot ہے اس کو resolve ہونے میں بھی آپ نے بتایا کہ brain ہی reason ہوتا ہے جب left hemisphere جو بھی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو اگر brain ہی work نہیں کرے گا کیا کوئی ایسی medication ہو جیسے brain کام کرے تو کیا body ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن time taken ہوتا ہے بالکل 7 medications چل رہی ہوتی ہیں جو neuro proper آپ کو neuro physician آپ کو medications ویرا prescribe کرتے ہیں stroke کے patients کو وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ clot کو dissolve کر رہی ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا نا brain میں جا کے blood clot بیٹھ چاہتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ stroke ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک helpful ہوتی ہیں جیسے جیسے time کے ساتھ ایک تو physiotherapy ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اگر patient کو speech کا مسئلہ ہے تو speech therapy یہ چیزیں اس کی rehabilitation میں آ رہی ہوتی ہیں occupational therapy یہ چیزیں اس کی rehabilitation ساتھ ساتھ جو medications وہ لے رہے ہیں daily dose وہ اس کی جو ہے وہ improve کر رہی ہوتی ہیں brain کے clot کو جو brain کے اندر جو issues ہیں وہ neuro proper prescribe کرتے ہیں medication چھو وہ بات کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی ان کا جو speech آپ جس طرح کہہ لیں وہ قطم ہو جاتی تو اس کی کیا reason ہوتی ہے اس کے لئے برین آپ کا دیکھیں ساری چیز جتنی بھی آپ دماغ سے کوئی بھی function کر رہے ہیں وہ control تو دماغ کر رہے ہیں جب brain ہی affected ہے تو وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں تو سارا problem یعنی brain میں ہوتا تو brain میں problem کیسے ہوتا ہے کوئی وراغ پکرا جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے brain جو ہے وہ burst ہو جاتی ہے یا brain کو blood supply رک جاتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے اور speech کے جو symptoms آتے ہیں وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ بہت worst cases میں جو ہے وہ آپ کی speech بھی affected ہوتی ہے اب speech میں بھی basically دھیر سارے اب آگے treatments ہیں speech therapy alux سے ہے physiotherapy alux سے ہے وہ ساری rehabilitation میں اس کی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس کی medications بھی چل رہی ہوتی ہیں اس پہ پھر اس کو جو ہے وہ time کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ recovery آ رہی ہوتی ہے لیکن میں نے جیسے بتایا first three months جو ہیں وہ بہت crucial ہوتے ہیں recovery period کے لئے اچھا ابھی youngsters آئیں گے تو definitely ہمارے ہاں کا ایک system ہے کہ doctor شاید کچھ کوشش کر لے لیکن میں نے دیکھا جب 80 plus یا 90 plus کے بندے کو ہوتا ہے تو doctors بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں جی بس ابھی ایسا کیوں ہے اچھا یہ depend کرتا ہے نا کہ آپ کتنے functional ہو 80 90 plus بندہ جو ہے وہ اب بیسے بھی چلتے ہیں پھرتے بندے کو ہو جاتا ہے 90 plus میں ہمارے ہاں چلتے ہیں لیکن اس کے بعد doctors جو ہیں وہ نہیں اس کو catch up کر پاتے کہ یہ ہو بائے گا نہیں ہو بائے گا اس کی کیا reason ہے بڑی چیز تو age آ جاتی ہے نا جیسے جیسے age بڑھتی جاتی ہے recovery کے chances کم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں آپ کو چھوڑنا تو نہیں چاہیے as a doctor آپ کو یہ duty لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ doctors کوئی بھی disease ہو کچھ بھی ہو صرف stroke نہیں ینگ سٹر پہ زیادہ اگر آپ 80 plus ہیں یا 90 plus تو وہ کہتے ہیں یہ تو بونس میں جی رہے ہیں آپ تو اگر آپ باہر countries میں چلے جائیں تو وہاں 90 plus کو بھی بلکہ اس کو زیادہ کیئر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ بلکل اس سے اس کی کیا reason پس یہ تو ایک علمیاں ہے نا کہ جتنا آپ جو ہے وہ یہ علمیاں آپ doctor حضرات کا ہے تو آپ لوگ اس کو چینج کیوں نہیں کرتے ہمارے حد تک میں آپ کو بتاؤں بھی میں 88 years کی ایک female patient نے stroke کے ساتھ جن کو میں اٹینڈ کر رہی ہوں اور last year ایک آنٹی تھی 93 years کی تھی جن کو میں نے اٹینڈ کیا تھا لیکن وہ within 2 months ان کی دیتھ بھی ہو گئی تھی تو وہ اس age میں definitely چانسز کے مطابق ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ وہ بات ہے کہ اگر ایک functional بندہ ہے young بندہ اس کو stroke ہو گیا تو اس نے اپنی back to life اس کو لانا زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی آگے انڈیپینڈنٹلی کرنا ہے سب کچھ تو جو ایک 90 years کے ہیں جو پیشنٹ کے کیر گیورز جو گھر والے ہوتے ہیں بہت کہیں کہ جو ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ٹھیک ہو جائیں تو وہ تو کوشش کرتے ہیں اور ان پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ گیو اپ نہیں کرتے لیکن جو اب ایک پتہ ہے کہ ایک کا سوشو اکنومک سٹیٹس ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ افورڈی نہیں کر پا رہا تو اس پہ پھر ڈاکٹر بھی یہ چیز کہتے ہیں غلط ہے یہ چیز لیکن یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا افورٹیبلٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ روز آ بھی سکتا ہے چیک کروانے نہیں آ سکتا وہ چیزیں دیکھ کے پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں صحیح زبردست تو اس کے علاوہ ایک فیزیو تھرپس جو ہے وہ صرف سٹراؤک پیشنٹ کو تو ڈیپینٹی نہیں دیکھتا ہوگا اور کیا کیا آپ لوگوں کے کام ہوتے ہیں تھوڑا بتایں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اورتھوپیڈی کنڈیشنز کو بھی دیفرنٹ آٹینڈ کرتے ہیں پیشنٹ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے کمر کا درد ہے گردن کا درد ہے جیسے آپ نے ابھی پوسٹر کی بات کی کہ مطلب اس میں اس میں کرتے کیا ہیں آپ مطلب کیا اس کو ایکسرسائز کرواتے ہیں بسکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے الیکٹرو تھرپی اور ایک ہوتی ہے فیزیو تھرپی ایکسرسائز تھرپی دو چیزیں میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں الیکٹرو تھرپی میں ڈیفرنٹ مشینز ہوتی ہیں پین مینجمنٹ کے لیے فالج کی جیسے ڈیفرنٹ مشینز ہوتی ہیں ای 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 س وغیرہ انٹرفرنشل پین کے لیے ہوتی ہے تو مشین یوز کی جاتی ہے فرس سیشن میں سٹارٹنگ کے مطلب کچھ منٹس کے لیے آپ اس کو الیکٹرو تھرپی رکھتے ہو اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز تھرپی پر لے کے آتے ہیں تو دو چیزیں بسیکلی ایکسرسائز اور الیکٹرو دونوں چیزوں مل کے جو ہیں وہ کرتی ہیں افیکٹ صحیح اچھا فیزیو تھرپیسٹ کو ہمارے ہاں ایک اور وہ مساج کرنے والے بھی سمجھا جاتا ہے تھوڑا سو اس کے اوپر بتائیں کہ اس میں کتنا ڈیفرنس ہے یہ تو ایک میں کہوں کہ اپنے میرے دل کا پسندیدہ ایک سوال فیلڈ سے ریلیٹڈ کر دیا بسکل ہم ہمیشہ پسندیدہ ہی کرتے ہیں اس سے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس اپنے آپ کے موجود ہیں یہاں پر سٹاف ممبر بھی جن کی وائف نے مطلب اس وجہ سے چھوڑ دیا ٹھیک ہے کہ مالشیہ مالشیہ تو یہ چیزیں واقعے میں بہت بچوں کو ڈی گریٹ کرنے والی ہیں بہت بچے اس وجہ سے سٹارٹنگ میں 2015-16 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میری فیملی میں یہی چیزیں تھی کہ اب وہ کو سب کہنے لگے یہ کس فیلڈ میں آپ نے کروا دیا لڑکیوں کے لیے یہ فیلڈ تو اچھی نہیں ہے مالشیہ لیکن آپ یقین کہ نہیں کہ میرا ماشاءاللہ تین سال کا ایکسپیرینس ہو گیا میں نے آج تک کسی پیشن کو مالش نہیں کی کسی پیشن کو میں نے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے مائیو پیشن مساج مالش کا کام نہیں ہے ان کا کام یہ فیزیو تھیرپیس ہوتے ہیں اور یہ ایکسرسائز اور اس سے آپ کی باڈی میں جو آپ کے پرابلمز اس کو دور کرتے ہوگی اگر آپ ایسی اچھا میں آڈیونس کو ایک ویسے مساج دینا چاہوں گے اگر آپ لوگ ایسی باتیں کرتے رہے تو فیزیو تھیرپیس ختم ہو جائیں گے ہمارے ملک سے پھر آپ لوگ کن کے پاس جائیں گے مجھے بتائیں آپ لوگ کو فیزیو تھیرپیس چاہیئے تو اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ ہمارے ہاں یہ بھی یہ قلمیہ کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے سب کر لیتے ہیں تو میں سوچا ان کو اپنے مفاد ات کے پاس جا رہے ہیں دم کرانے سے بھی کہہ ٹھیک ہو جن لیکن فیزیو تھیرپیس کے پاس جاتے جب بلکل وہ کہتے سر سے پانی گزر جائے تو اس کی کیا ریزن ہے لوگوں کا کونسیپ کوئی ایسا کیس آیا آپ کے پاس کبھی تین سال کی پیکٹس میں کافی چھوٹی بونز ہوتی ہیں اور بڑی بونز ہوتی ہیں وہ ڈس لوکیشن تو آنٹی پٹی لپیٹی بیسے کے لئے میں کشمیر کی بات کر رہی ہوں وہاں میرے پاس آئی تھی کلینک تھا میرا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو میں تو پتہ نہیں فلان ایریا میں ایک بابا تھے ان کے پاس بگی ہوں وہ تو پتہ نہیں پھٹا بان کے لکڑ بان کے اوپر نیچے کر کے میرا یہ جوڑا بھی تھا تو پھر بھی میری اس کی سوجن نہیں جاری درد نہیں جارہ اور اب میں تو کوئی کام نہیں کر پا رہی ہوں سیدھا ہاتھ کرتی ہوں تب میرے درد سٹارٹ ہو گیا تو پھر جب میں نے ان کا x-ray وغیرہ کروایا تو ان کی ڈسلوکیشن تھی سویلنگ کیسے جاتی تو دو مرپا اس بندے کے پاس جا چکی تھی اور ان کو پھر بھی اس سے فرق نہیں پڑا تو لوگوں کا یہ بھی بڑا کونسپٹ ہوتا ہے کہ جگہ سے کیا کیا وجہ ہے کس وجہ سے جو ہے وہ یہ issues ہیں تو کوئی انٹرسٹنگ کوئی آپ کے پاس پیشنٹ ہو اس حوالے سے کوئی ایسا کیس ہو جو بہت ریئر ہو یا بہت یونیک ہو رہا اس کے بارے میں ویڈنس دینا چاہ رہی ہوں کیس طرح بھی ہوتا ہے لوگوں کوئی کرنی چاہیے ابھی ریسنٹ لی ایک پیشنٹ جو میں آٹین کر رہی ہوں آنٹی بسی کیلی وینٹ پہ چلی گی تھی وینٹی سکس دیز وینٹی لیٹر پہ رہی اور جب میں نے پہلے دن اسیس کیا تو بیٹا میں کیسے بیک تو لائف ہوں گی بیس کی میڈکل بیوی وہ بڑی پریشان کہ مام آپ میری کیسی ٹھیک ہوں گی تو میں نے پھر ان کو کہا انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی چیزیں ایک ٹائم لیں گی لیکن بہتر ہو جائیں گی تو کل ماشاءاللہ سنکا 23rd session تھا اور آنٹی ویڈاوٹ وکر وکی انہوں نے وکی اور ان کے جو اسلامباد کے بہت مشہور ایک برفی والے ہیں ان سے میں گلاب جامن لائکے دوں گا اور برفی لائکے دوں گا یکم تک میری بیگم کو تم نے سیدھا کر کے بلکل چلانا ہے تو آج سے ماشاءاللہ ان کے گی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی بہت انڈیپیننٹلی اب وہ وک کری ہیں کوئی سٹارٹنگ میں ان کی ایکسسائز تھی فرسٹ ویک میں سیکنڈ ویک میں ان کو میں نے واکر کے ساتھ چلانا شروع کیا تھرڈ ویک میں جو ہے وہ انڈیپیننٹلی وہ وک کری ہیں بس آج سے ان کے گیٹ پہ کام شروع ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا صبر رکھنا پڑتا ہے تو کافی انشاءاللہ ماشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں زبردست یہ تو بہت اچھا لگتا ہے سن کے کوئی ٹھیک ہو گیا گلاب جامل اور برفی تک ٹھیک ہے لیکن آپ فیزیو تھرپیس بہت مہنگیا مجھے بتائیں کہ قریب بند آپ تک کیسے پروچ کرے میں ایشیفہ میں کام کر رہی ہوں شیفہ انٹرنیشن ہسپیٹل کے ساتھ ایک افلییٹی کمپنی ہے پرائیویٹ کہلیں کہ ایشیفہ ہے ہوم ہیلتھ پروائیڈ کرتے ہیں ہر طرح کی نرسنگ سرویس بھی ہے اور فیزیو تھرپی اککوپیشنل تھرپی سپیچ تھرپی ہر طرح کی سرویس جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اب شیفہ کا بہت نام ہے بہت مہنگ ہے اسے فورٹ کریں گے ہسپیٹل کی حد تک وہ چیزیں ٹھیک ہیں ظاہر سے بات ہے وہ سرویس دے رہے ہیں تو وہ آپ سے چارش تو کریں گے تو جو ہمارے ای سرویس میں ہیں ان کی ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں بسکلی منیمم جو ہمارا پیکیج ہے نا وہ 1200 1500 اس درمیان بھی آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیکیجز جو بنے میں اور اس میں بھی آپ کو سیشن پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو آپ سرچ کریں چیزوں کو یہ نہ دیکھیں کہ کون قریب پڑھ ہے کون تیرپیس آپ چیزوں کو سرچ کریں پروپر جیسے بھی بیماری ہوتی ہے لیکن اچھا فیزیو تیرپیس وہی بات ہے بہت ایکسپینسیو پڑھتا ہوگا نہیں شیفا میں کافی سارے جو بھی تیرپیس کام کر رہے ہیں کافی سارے اور پیکیج ریٹس ہیں بہت ریزنیبل پیکیج ہیں 25 ڈیز کا پیکیج ہے 15 12 ڈیز کا پیکیج ہے 6 ڈیز کا پیکیج ہے تو پیکیج ریٹس پہ پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چیز ہیں تو آپ سرچ کریں پروپر چیزوں کے بیکگراؤن میں دیکھیں کہ کہاں پہ کچھ چیز کوالیٹی بھی ملے اور کیونکہ روز مرا کا کام ہے ایک دن دنیا ڈاکٹر کے پاس چار پانچ ہزار لگا دیا آپ نے روز ریگولر سیشن لینے اس کو تو پھر اس کے لیے تو پھر میں کوئی کنسل کروں گی کہ کون تیرپیسٹ آپ کو کوالیٹی بھی دے سکتا ہے کون سا انسیٹیوٹ آپ کو کوالیٹی اور لیمیٹی رینج میں سرویس دے سکتا ہے جب سٹراغ ہو جاتا ہے جب لوگوں کو فوڈ کیسے آپ دے سکتے ہیں یہ تھا کہ سپیچ تیرپی میں نے آپ کو بات کی سٹارٹنگ میں تو پرپر کچھ اتنے سویر کیسز ہوتے ہیں کہ نگل نگل کرنا پانی کو کوئی بھی ان کے مومنٹ روٹی ڈالتے وہ بھول ہوتی ہیں اور ان کی جو فوڈ بھی ہے لیکن جوس بھول دے دیا وہ بھی انجی کے جاری ہوتی ہے لیکن اس میں بھی سپیچ تیرپی بہت ایک ایمپورٹن رول پلے کرتی ہے ڈیسپیجیا ہوتا ہے کسی کنڈیشن جس میں آپ نگل نگل جاتے ہو تو میرا سپیچ تیرپی میں تھوڑا اس چیزوں کا مجھے نالج ہے تو اس لیے میں چلیں شیئر کر دیتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ پھر ڈیسکوسٹی کی چیزیں دی جاتے ہیں جیسے سٹارٹنگ میں آپ نے لیکوڈ دیا انجی ٹیوب کے تھو پھر اس کے بعد اس میں پیوری ایڈ کر دی پھر اس کو سولیڈ کی طرف کر دی پھر ساتھ سولونگ کی تھرپی ہوتی ہے پر نگل کی ٹیکنیک بتائی جاتی ہیں پیشن کو ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ بھی موں کی پوری فیس کی ایکسرسائز آپ کی جو آپ کی ٹنگ کی ایکسرسائز وہ ساری ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں تاکہ جتنے بھی مسئل ان ایکٹیو ہو گئے ہیں ان چیزوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لئے سپیش تھیرپیس جو ہے وہ دوبارہ پھر بیک ٹو لائف اس کو لے کے آتا ہے کہ سپیش تھیرپی کے نگلنے والے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے پھر خوراک ان کی پہلے انجی کی اتار دیتے ہیں پھر پیشنٹ نگل سکتا ہے خوراک کو پانی کو تو پھر اس کی انجی اتار دی جاتی ہے انجی اتارنے کے بعد اس کی نا ڈائیٹ کی موڈیفیکیشن سپیش تھیرپیسٹ کر دیتے کہ آپ یہی چیز ان کو دے سکتے آیا اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو کبھی ایسا پیشنٹ جو کہ گرنے سے ہو گرنے سے پرابلم ہو تو اس کو اس کی لئے کیا سجیشن ہوتی ہیں کیا سجیسٹ کریں گیا فال بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایج ریلیٹیڈ فال ہوتے ہیں بچوں میں گر جانا بڑھے چکر آئے تو گر گئے کوئی ایکسیڈنٹل ہسٹری آجاتی ہے پالس کی اب اس میں سب سے پہلے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایج بندہ ہے تو اس کے لئے جیسے ہم دیکھتے ہیں یا کوئی میں اس کی ڈائریکٹ ایج ایسے دوں گی کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ جو واکر کی چلنے والا جس کو بیلنس کے ایش ایج ہیں تو آپ میٹنگ آپ نے نیچے کی بھی ہوتی ہے تو اکثر واکر یا آپ کا سٹک اس میں اٹک گر سکتا ہے پیشنٹ تو آپ چیزوں پر احتیاط کر سکتے ہیں یا پر اس کو ٹیپنگ کر دیں کہ وہ واکر یا ان کی سٹک جویل جر اس کے ساتھ اٹک ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے فال کے پیشنٹ سپیڈ آتے ہیں ایکسیڈنٹل فال کے زیادہ آتے ہیں پیشنٹ فیزیو تیرپی میں ایک پیشنٹ میں نے ابھی ریسنٹ لی اٹینگ کی ہیں 3-4 منس پہلے ان کے گھر دور جیسی اوپن انہوں نے سوچا لیفٹ آگئی اوپر سے نیچے آگیا تو انہوں نے پاؤں رکھا لیکن لیفٹ اوپر سے نیچے آئی نہیں تھی کچھ مکینکل کچھ اس میں اشیو تھا انہوں نے جیسی پاؤں رکھا تو وہ نیچے جا گئی دور پہلے بھی اوپن ہو سکتا ہاں بھلے بلکل ایسی ہی ہے تو یہ تھوڑی سی اتہات ہوتی اب ان کا بیٹا تھا بھاگ جا کے لیفٹ کو اوپر رکھا پریس کر کے اگر اوپر سے لیفٹ پریس کر دیتی پھر تو ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکنا تھا اب ان کی جو ہے وہ ایک ٹانگ فریکچر ہوئی اور ایک اندر میٹل روڈ پڑا فریکچر کو کور کرنے کے لیے اور پھر ان کی جو ہے وہ فیزیو تھیرپی میں ان کو نا واکر تک لیا اب ماشاءاللہ وہ سٹک پہ چلتی ہے بلکل انڈیپنڈنٹ واک نہیں کر سکتی تھوڑا فیئر بھی آ جاتا نا درنے گرنا دوبارہ گرنا کیا پیشنٹ ریکوور ہو پاتے ہیں جو اس کو دیکھیں پرائیمری ٹیٹمنٹ تو فیکچر کا وہ تو ارثو پیڈک کے پاس روڈ ڈال دیا جو ہے وہ آپ کی پی ایم رہ جاتا ہے لیکن دوبارہ بیک ٹو لائف ریہیب لیٹیشن ریہیب لیٹیٹ کرنا وہ فیزیو تھیرپی کے طرح ہو سکتا ہے ہوتا نی فیکچر سے آپ نے پی او پی کرویا پی او پی کروانے کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ دو ہفتے کے لیے ٹانگ کو اسی میں رکھتا ہے تو فیکچر تو بون میں ہوا جو آس پاس کی مسلز ہیں وہ تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان مسلز کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے دوبارہ مومنٹ ان میں بحال کرنے کے لیے جو ہے وہ فیزیو تیرپی کام کرتی ہے سبر دست اچھا ابھی مالشیوں کی بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا بتائیں فیزیو تیرپیس بننے کے لیے کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے فیزیو تیرپیس کے لیے آپ کی FSC Pre-Medical اور ابھی تو Merit کافی اوپر چلا گیا سٹارٹنگ میں Back to Life اگر چاہیں 6-7 years 8 years پہلے تو اتنا Merit نہیں 13 years پہلے آپ نے FSC کر گی اس کے بعد 5 years کا دی پیٹی پروگرام ہوتا ہے ڈاکٹر آف فیزیو تیرپی کا جو ڈیفرن سپیشلائزیشن 4-5 فیلز جس میں آپ سپیشلائز کر سپیشلائزیشن ہوتی ہے سپورٹس فیزیو تیرپی میں بھی آپ کر سکتے پیٹس میں بھی کر سکتے ہو گائنی وومن فیزیو تیرپی اس میں بھی کر سکتے ہو اور سٹروک کو ڈیل کرتے ہیں پانچ فیلز ہیں سپورٹس سکوپ یہاں پہ نہیں ہے اور اور نیورو کا زیادہ سکوپ ہے اور زیادہ پیشنٹ ہوتے بھی اسی کے ہیں اور نیورو کے زیادہ آتے ہیں سٹروک کے سیریبل پالزی بچوں میں کامن ہوتا ہے اس کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو سیریبل پالزی بسکلی وہ بھی بچوں میں ہوتی بائی بائی ہوتی ہے اور جنیٹک ہسٹری زیادہ کامن ہوتی ہے لیکن ایک بچے کو میں تین کر رہی ہوں وہ جنیٹک ہسٹری کے ساتھ نہیں ہے آت آت آف فیملی ان کے شادی ہوئی ہے اس کی مدر کی بیور فادر آت آف فیملی ہیں اور اس کو بھی سی پی ہے مطلب کچھ چانسز یہ بھی ہیں جنیٹک کے ساتھ اس کے ساتھ اسی پی ہے لیکن نورمالی بھی ہو سکتا ہے سی پی اور سی ریبل پالزی میں بچوں کا یہ کہ ڈیفرن ٹائپس ہوتی ہیں یا بچے بہت فلاپی ہوتے ہیں یا بہت سٹیف کر لیتے اپنی باڈی کو یا اس میں ٹریمرز بھی ہوتے ہیں ڈیفرن ٹائپس آف سیربل پالزی ہوتی ہیں اور اس میں پھر یہ چیزیں آجاتی ہیں کہ بچوں کی ری ہی ری سو مچ عرصہ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ساری انفرمیشن ہم نے لی اور ہم ہمیشہ کوشش میری ہی ہوتی ہے عجازت چاہیں گے اللہ حافظ